السلام علیکم میں ہوں احمد رانا اور ملکم کرتا ہوں آپ کو بھجی سپیشل میں اور آج ایک نیا ٹوپک لے گئے آپ کے پاس آئے ہوں ایک مسئلہ ہے کہ کلونی سے یہ بچہ ایک بی بی گلا تھا پائیڈ کا نیچے اس مٹکی میں سے تو ابھی وہ سیلف نہیں تھا تو آہستہ آہستہ اس نے کھانا شروع کیا تھا پیرنٹ فیڈ پر ہے بھی تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ایک مسئلہ تپیش ہے کہ اس کے میں آپ کو دکھاتا ہوں پکڑ کے اس کو یہ دیکھیں گائز یہ اس کے نا وینٹ پہ جو موشن اس کا ہے بیٹ کافی ساری جم گئی ہے اور یہ کافی دیر سے نیچے گھوم رہا تھا تو میں نے اس کو دیکھا اور پکڑ کے دیکھا میں جو یہ ویگل آگ رہا تھا اس کی سیپ دیکھیں آپ سیپ اس کی نکل آئی ہے تو یہ اس کا موشن جو ہے میں صاف کرنے کو کوشش کرتا ہوں دیلہ کر کے اگر کھیچوں گا تو اس کو کافی درد ہوگا ہے کافی زیادہ یہاں پہ اس کا آپ دیکھیں کافی زیادہ اس کا بن چکا ہے روڑی ٹائپ سا میں انشاءاللہ اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں دیلہ کر کے صاف کروں گا اور بس میرا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے اگر برڈ رکھے ہیں تو بس آپ اس کو سار سے چیک کیا گی میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ اپنے برڈ کو دن میں دو تین بار آپ نے چیک لازمی کرنا ہے تو میری یہ درخواست ہے آپ سب سے آپ شکین لوگ ہیں تو میں آپ کو پھر اس کو ساف کر دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو زخم بھی کوئی نہ اور یہ ساف ہو جیسے طریقے سے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے دیکھا کہ میں نے چمٹی پکڑ کے اس سے میں نے اس کے گیلا کر کے اتارا تھا کافیہ تک اس ٹائم اتر رہا تھا ساتھ ساتھ تو میں نے اس کے کچھ جو فیدرز تھے وہ بھی پلک کی ہیں نیچے کے ٹیل کے فیدرز تھے لونگ اور تھوڑا سا اس کو زخم ہو گیا پر انشاءاللہ میں اس پر بھی دوائی لگاؤں گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا میں نے اس کو دھو دیا نیچے سے تو اس کی جان سے پیارا نہیں تھا یہ تھوڑا سا اس کو کٹ وغیرہ لگ گیا میں نے کوشش بچانے کی کی تھی اور اس کو کٹ لگ گیا پر انی ہو میں اس کو واپس چھوڑا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے بہت ویک ہو چکا ہے تو آپ بھی دعا کیجئے گا اور میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے کمنٹ ضرور کیجئے کوئی بھی آپ کو مسئلہ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں جتنی حال تک میں بتا سکوں گا آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور